تو اب اس وقت آپ اپنے محلے اپنی بستی اپنے غریب کے لے کے گھر کی خبر لے سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو باہر نکلے پولیس والوں کو لوگاں ہم کہا سر بہت آپ خود ہمارے ساتھ چلیے آپ دیکھ لیجے پلیز ہم کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے جو چالیس گھر کے بعد وہ جو گھر ہیں کچھ گھگیاں کچھ سلمس ہیں وہاں رکشے والے رہتے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہوں گے سر یہ دیکھیں ہم سامان لے کے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے پلیز تو ایسے پولیس والے بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پولیس والے بھی تو ہمارے انسانی بھائی ہیں ان میں بھی ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو کہیں کہیں سے کہیں گھر مجھے اتنا ملی کہ پولیس والوں کا جی نہیں بالکل جائیے ہم آپ کے ہلپ کریں تو ایک پولیس والا بھی ساتھ میں ہو گیا چلیے چلیے اتنا سامان لے کے آپ اکیلے کیسے جائیں گے ہم بھی چلتے ہیں میرے بات سیکروں فوٹو ہیں الحمدللہ مختلف رضاکار تنظیموں نے جب تقسیمیں اللہ راشن تقسیم کرنا شروع کیا پکا ہوا کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو مقامی پولیس والوں نے بہت تعاون کیا میں خود ایک چھوٹا سا ٹرس چلاتا ہوں رحمان فارمڈیشن کے نام سے جہاں جہاں مختلف صوبوں میں ہماری شاخیں قائم ہیں وہاں ہمارے نوجوان دوستوں نے اسی طرح کیا ان کو اوفیشل پرمیشن جب شروع میں نہیں ملی تو وہ بہت دعا پڑھ کے اللہ کے سوالوں نے روکا تو ان کا اصل یہ مسئلہ ہے فلاں بستی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہم گاڑی سے اترے جاتے ہیں آپ پہنچا دیجئے ہمیں تو وہ سامان ان تک پہنچانا ہے ان کا نہیں نہیں بلکل نہیں ہم آپ کو خود سیکرٹی فورس دیتے ہیں ہم تین آدمی سپاہی آپ کے ساتھ بیجتے ہیں اور وہ آپ ان کی نگرانی میں بہت خوش ہوئے پولیس والے خود میں جہاں مستقل طور پر رہتا ہوں نیرل نیرل کے پولیس انسپیکٹر نے اتنا تعاون کیا کہ مسلسل پشلے چار چھے دن سے ہمارے مہاں کے ساتھی اطراف کی تمام بستیوں میں وہ دوپہر کو نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں اور پورا سامان باٹھ کر آتے ہیں پولیس کے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں پولیس کے لوگوں کے ذریعے سے وہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اور میں اس موقع پر اس بات کو بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پولیس والوں سے یہ ریکویس کرتے ہیں کہ پولیس شہریوں کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تھوڑا بہتر بنا دیجئے آپ کا ایمیچ بگڑ رہا ہے آپ میں سب ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن ذرا ہدایت دیجئے پولیس سینئر آفیسر سے میں کہتا ہوں ہر ڈسٹرک کے اس پری تک خدا کریں میری گزارش پہنچے کہ وہ اپنے ایسے چھوز سے کہیں کہ بھی بلا وجہ ڈنڈے مت مارو بلا وجہ جو لوگ بشارے کسی مجبوری سے نکلے ہیں ان کو سمجھا کے واپس کرو لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بلا وجہ ہر وقت ان پولیس والوں کو صرف نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو ارے بھائی ادھر سے اگر محبت و شرافت کا آغاز نہیں ہوتا تو نبی امی کی تعلیم تو یہ ہے نا کہ تم محبت و شرافت کا آغاز کر کے اس کا دل جیت لو چنانچہ کتنے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے میں کہاں ہوں اس کی تاریخ اس وقت بیان کروں کہ جب آگے بھر کر لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ریسپیکٹ کرتے ہیں پلیز پلیز یہ 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 مسئلہ ہے یہ ہنگامی مسئلہ ہے فلا جگہ ہم کو بلڈ دینا ہے مریض کو اسپطال میں آپ ذرا پلی اجازت دے دی دے دی اجازت خوشی سے اور یہ کہا کہ واپس آنا تو بلڈ والی پرچی ہم کو دکھا دینا تاکہ ہم اپنے سینئر کو دے دیں ہماری وجہ نگرانی ہو رہی ہے کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا تو ان کی بھی ریسپیکٹ کیجئے یہاں تک کہ میں کسی کو بلیم کے بغیر کہتا ہوں اٹھارا اٹھارا گھنٹے ہم کی ڈیوٹی اس وقت لی جا رہی ہے اور کبھی کبھی ان کو کھانا وقت پر نہیں پہنچ پاتا چاہے نہیں مل پاتے تھکے ہوئے ہوتے ہیں چھے چھے مہینے سال ڈیوڈران سال اٹھارا چاہتے ہیں وہ فیملی کے بعد جا نہیں پاتے ان کو چھٹیاں نہیں ملتے ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو جب کھانا آفر کیا گیا کہ سر ہم چاہتے ہیں آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں تو کھانا آپ جہاں سے کہیں وہاں سے پکوا کے علاقے آپ کو دے دیں ہم چاہے آپ کو فلا دیں تو بہت خوش ہوئے پولیس والے بہت خوش ہوئے اور ان کا رویہ بہت بہتر ہو گیا یہ فطری سے بات ہے بھئی تو ذرا تعلقات کو بہتر بنانے میں آپ بھی مدد کریں ہم اس وقت جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے سماج کے مختلف طفقات تک بات کے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم وہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت جمعہ کی مبارک محفل میں مبارک دن میں یہ مناسب ہے اس لیے ان گزارشات پر بھی ذرا توجہ دیں